موسیقی کہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا معذوان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام نور ہدایت ناظرین آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء اکرام سے کرواتے ہیں جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جانتے ہیں اسلام کے حوالے سے معلومات اسلام ہمیں کیا درز دے رہا ہے اور اسلام کے لئے کن کن لوگوں نے قربانیاں دی اور جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اللہ رب العزت نے ان کا مقام کتنا بلند کیا ہے اور جو اسلام سے دوری اختیار کر گئے ہیں ان کے لئے رب العالمین کی طرف تھے کتنا بڑا عذاب ہے دردناک عذاب ہے یہ ہم علماء اکرام سے جانتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے درمیان علماء اکرام ہوتے ہیں اور آج جو ہمارے گیس پینل میں دو مفتیان اعظام ہیں جن سے ہم بہت کچھ سیکھیں گے اور یقین مانی ہے بہت کچھ ہم سیکھتے ہیں مجھے بہت سے لوگ کالز کر کر کہتے ہیں نورِ ہدایت میں جو آپ مفتی صاحبان کو بٹھاتے ہیں بہت خوبصورت انداز میں مفتگو فرماتے ہیں اور ہمیشہ جو ہمیں آ کر یہاں درست دیتے ہیں ان میں دو شخصیات اکثر اوقات آپ کو نظر آتی ہیں وہ آج دونوں شخصیات ہمارے درمیان موجود ہیں کیونکہ ہم ذکر بڑی حسیوں کا کرنے لگے ہیں میں وہ بتاتا ہوں لیکن پہلے اپنے گیس پینل کا تعریف کراتا چلوں میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی قدرت اللہ دامت برکاتم العالیہ اور حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الروف مدنی دامت برکاتم العالیہ دونوں کی خدمت علیہ میں السلام علیکم حضرت خیریت سے ہیں آپ ٹھیک ہیں حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ یقیناً بہت قیمتی وقت ہے بہت قیمتی وقت نکال کر آپ تشریف لاتے ہیں حضرت آج ہمارا جو موضوع ہے یقیناً آپ جانتے ہیں شان اہلِ بیت اور شان صحابہ ہم اپنے ارگر دیکھتے ہیں بہت سے لوگ اہلِ بیت سے محبت کا دم بھرتے ہیں لیکن صحابہ اکرام سے محبت نہیں کرتے اور بہت سے لوگ ہم نے دیکھا کہ جو صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں لیکن اہلِ بیت کی محبت میں تھوڑی سی کنجوسی تھوڑی نہیں بلکہ بہت زیادہ کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں میں فرق کیا ہے اور ہمیں اسلام کیا درز دیتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا درز دیا اور خود صحابہ اکرام نے کیا درز دیا صحابہ اکرام کی اہل بیت سے کیا محبت تھی آج اس پر گفتگو کریں گے پہلا میں سوال حضرت صاحب سے عرض کروں گا حضرت صحابی کسے کہا جاتا ہے اور اشارت فرمائی گا صحابی کی اہل بیت سے محبت کیسی ہوا کرتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فالقرآن المجید والفقان الحمید محمد رسول اللہ والذین آمنوا ماہو اشدہو لالکفار وحماؤ بینہو حامد بھائی آپ نے بڑا خوبصورت موضوع اس کا انتخاب کیا ہے یہ چیز انتہائی ضروری ہے کہ اس بات کی وضاحت کر دی جائے کہ ایمان کی تکمیل کی شرط یہ ہے کہ انسان کے دل میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت جو ہے وہ دونوں اکٹھی ہونے چاہیے اگر کسی ایک کی محبت ہے اور دوسرے کا بغض ہے تو وہ ایمان رب کی برگاہ میں قابل قبول نہیں ہے بخشش کا میار بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کی تازیم اور تقریم دل سے کی جائے اور آپ کے اہل بیت کی جو عزت اور عظمت ہے وہ بھی دل میں رونی چاہیے صحابہ اکرام چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیہ دیافتہ تھے اور صحابی ہوتے ہی وہ ہے جو ایمان کے حالت میں جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور آپ کے صحبت اختیار کی ہو تو اس کو صحابی جو ہے وہ کہا جاتا ہے اب صحابہ اکرام نے چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اکدس سے اپنے اہل بیت کی شانے اور ان کی عظمت ملازہ فرمائی تو سنی تھی اور آپ لے صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس چیز کا اعتراف بھی کیا اور اعلان بھی فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے ان دونوں کا دامن اگر تھامے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے تو اس لیے صحابہ اکرام کو پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی کی خوشنودی کا ذریعہ یہ چیز ہے کہ اہل بیت اتحار سے محبت کی جائے اور ان کی محبت کو دل میں بسایا جائے اور آپ لے صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے غلاموں کو اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دے دیا کہ میرے تمام صحابہ کی مثال جو ہے وہ ستاروں کی طرح جس کی بھی پیروی کروگے تم ہدایت پا جاؤگے یعنی ہر صحابی کی عزت اور عزمت اور ان سے محبت کا تعلق قیم کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ میلی اہل بیت سے بھی محبت کا رشتہ استوار کرنا یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالی اور اس کے معبود صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا سبب یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ صحابہ کی اہل بیت کے ساتھ محبت کا کیا تعلق تھا اور کس قدر صحابہ اکرام جو ہے وہ اہل بیت سے محبت کیا کرتے تھے تو اس کی بے بے شمار جو ہے وہ واقعات بھی آپ کو ملیں گے کہ حضرت سیدنا مبکر صدیق رضا اللہ علیہ وسلم کے دور حکومت میں آپ نے دیکھیں اور اسی طرح حضرت فاروق عاظم رضا اللہ انہوں کا جو ہے دور حکومت یا حضرت عثمان غنی رضا اللہ انہوں کا ہوا تو انہوں نے اہل بیت کے لیے جو ہے وہ جو ان کو انامات دیے اور جو ان کے لیے اپنی خدمات کو عملی طور پر پیش کیا تو اس کی مثال جو ہے وہ کائنات میں کہیں نہیں ملتی ہے تو صحابہ اکرام نے جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کا حق ادا کیا ہے اور اہل بیت کو پھر صحابہ سے جو محبت تھی وہ اس بات کا بھی اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حضرت علی المتضار رضا اللہ انہوں نے اپنے ایک بیٹے کا نام عبو بکر رکھ دیا اور حضرت حسن رضا اللہ انہوں نے دو بیٹے ایک کا نام عبو بکر اور ایک کا نام عمر رکھا ہے تو یہ یہ بھی ایک چیز ایک بتانے کے ضرورت ہے کہ اہل بیت کی اور صحابہ کی آپس میں کتنی محبت تھی وہ ایک ہی چیز تھے ان میں کوئی چیز جو ہے وہ مختلف نہیں تھی یہ کہنا کہ کسی ایک سے محبت ہے کسی سے نہیں ہے بلکہ وہ ایک چیز تھے اور ایک دوسرے سے حد در جب محبت کرنے والے تھے تو ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے اور تمام دیکھنے والوں کے لیے کہ اللہ رسول کی رضا کا سبب یہی چیز ہے کہ ہم جس طرح صحابہ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں آل بیت سے بھی اسی طرح محبت کریں دونوں کو ساتھ لے کر چلیں یہی کامیابی ہے اور اسی پر اللہ پاک ہم استقامت اتا فرمائے اچھا حضرت جیسے آپ نے سیدنا صدیقی اکبر کا ذکر کیا سیدنا صدیقی اکبر کے سامنے اہل بیت کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا قسم اس رب کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے رسول اللہ کی اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا مجھے اپنے اہل عیال کے مقابلے میں زیادہ عزیز ہے محبت تھی محبت کا یہ انداز تھا سرکار نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کا کلام قرآن مجید وہ معلوم ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے دوسری اہل بیت حضرت ارشاد فرمائی گا اہل بیت سے کیا مراد ہے اور کون سے لوگ ہیں جو اہل بیت میں شامل ہیں ما بعدو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیدہیب عنکم الرجسہ اہل الویت ویطاہرکم تطہیر صدق اللہ العظیم سبحانہ اللہ سب سے پہلے تو حامد بھائی آپ کا شکریہ اور آج آپ نے مفتش آپ کی زیارت سے بھی مجھے مقاینہ فرمایا کہ مفتش آپ کی زیارت کی سعادت مل رہی ہے اور ان کے سامنے فقیر لبکشائی کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے جو سوال آپ نے کیا ہے بسکلی اسلام جو ہے وہ ارد گرد ہے اسلام کا جو نقطہ درمیان ہے یا مرکز ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور حضور کے جتنے متعلقین ہیں جتنے محبین ہیں جتنے متواصلین ہیں ان سب سے اہل ایمان محبت کرتے ہیں بیشت ابتدائی طور پر تو یہ بات سمجھیں حامل بھائی کہ یہ کوئی مقابلے کا میدان نہیں ہے یہ کوئی محاربے کا میدان نہیں ہے نہیں ہے یعنی مقابلہ ایک تو لڑنا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے تقابل طور پر تقابل نہیں ہے یہاں پر یعنی بعض لوگ اس تقابل میں پڑ جاتے ہیں تقابل نہیں ہے یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ وہ نوجوان اور وہ خواتین اسلام ہیں کہ ہر ایک پھول کو جب آپ اٹھائیں گے اس کی الگ ہی خوشبو ہے اللہ کی نرالہ اندار اب اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں اہل بیت سے کیا مراد ہے دیکھیں عربی میں اہل کہتے ہیں جیسے کہ کسی بھی چیز کے جو اہل ہوتے ہیں افراد کو کہا جاتا ہے بیت کا معنی ہے گھر والے جیسے ہم کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر کسی شخص کے گھر والوں کے بارے پوچھتے ہیں آپ کے گھر والوں تو گھر والوں سے مراد گھر کے افراد ہوتے ہیں لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے حوالے سے قرآن مجید میں آیات بھی اتریں تو ایک آیت ہے مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے عرص کی اس میں تو بقاعدہ اہل بیت کا لفظ ذکر ہے فرمائے انما یرید اللہ محص اللہ رب العالمین ارادہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیدھبا انکمر رجسا اے اہل بیت تم سے اللہ رب العالمین یہ ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے برائی کو ناپاکی کو دور کر دے وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِرَ اور تمہیں خوب سترہ کر دے کیوں اب حضرت ام الممنین بی بی آنشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دیکھیں راویہ کون ہے حضرت یہ تفسیر خازن کی روایہ ذکر کر رہا ہوں حضرت ام الممنین بی بی آنشا صدیقہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ انہی کا آپس میں تقابل کرتے ہیں کہ بی بی آنشا سب سے زیادہ افضل ہے اور بی بی فاطمہ سب سے افضل ہے حالانکہ جب بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا ہے کہ کون افضل ہے تو وہ فرماتی ہیں بی بی فاطمہ اور جب بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ نفضل ہے تو وہ فرماتی ہے بی بی آئیشہ اور جب مردوں کے بارے ہیں پوچھا جاتا تو بی بی فاطمہ فرماتی ہے ابو بکر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے ایک دن دیکھا کہ آپ ایک چادر ایک چادر اوڑے ہوئے تھے اتنے میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئی فَأَدْخَلَهَا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چادر میں داخل کیا پھر سنما جا علی جن حضرت مولا علی مشکل کو شاکر اللہ تعالیٰ و جوالکریم آئے حضور نے فَأَدْخَلَهُ ان کو بھی چادر میں داخل کیا پھر امام حسین کو بھی پھر امام حسن کو بھی داخل کیا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْحِبَانْكُمُ اُرِسَّ اَحْلَ الْبَيْتِ اے اہلِ بیت تمہیں رب العالمین پاک کرتا ہے تمہاری ستھائی کا بیان کرتا ہے یہ تو یہاں ہو گیا حضرت امی سلمہ فرماتی ہیں وہ بھی اسی طرح فرماتی ہیں کہ میرے سامنے بھی میں دروازے پر موجود تھی میرے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چار ہستیوں کو جمع کر کے فرمایا اللہم او کما قال اللہم ہا اولائی اہل بیتی یا اللہ یہی میرے اہلِ بیت ہے حضرت امی سلمہ اتنا زبردست جملہ ارشاد فرماتی ہیں فرماتے ہیں یا رسول اللہ اَلَسْتُ مِنْ اَحْلِ الْبَيْتِ مِنْ اَحْلِ الْبَيْتِ یا رسول اللہ کیا میں آپ کے اہلِ بیت سے نہیں ہوں حضور کی ازواج ہیں ام المومنین ہیں حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ارز کرتی ہیں اَلَسْتُ یا رسول اللہ میں آپ کے اہل سے نہیں ہوں حضور نے فرمایا اِنَّكَ مِنْ خَيْرِ تم بہتر ہو کیونکہ من ازواج نبیی صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کے نبی کی ازواج میں سے ہو ام المومنین میں سے ہو تمہارا اپنا مقام و مرتبہ ہے بارال علماء کے بہت سارے اقوال ہیں علماء کرام نے اہلِ بیت میں ازواجِ متحرات کو بھی شامل کیا ہے دیگر صحابہِ کرام کو بھی شامل کیا ہے یہ بات تو ایک طرف ہو گئی اب حامد بھائی دوبارہ اس طرف آنگا کہ اہلِ بیت ہو یہ نکتہ سامعین بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اہلِ بیتِ اتحار ہو یا صحابہِ کرام ہو جتنے بھی اہلِ بیتِ اتحار ہے امام حسین امام حسن جتنے بھی اہلِ بیت میں افراد گنائے جاتے ہیں حضرتِ سلمان فارسی حضرتِ زید بن حارسہ حضرتِ زینب رضی اللہ عنہ یہ جتنے بھی افراد ہیں جن کو شامل کیا جاتا ہے یہ سب افراد صحابی بھی ہیں سب کے سب صحابی بھی ہیں سب نے صحابیت کے درجے کو پایا ہے صحابیت کا درجہ یہ ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم من رعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مومنن اس حال میں کہ وہ ایمان کی حالت ہو اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو تو وہ صحابی ہے اور ہر صحابی جو ہے ہمارے سر کا تاج ہے ہر صحابی پر ہمارا ایمان ہے حضور نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبان درازی نہیں کرنا یہ سب صحابہ اکرام ہے اب بات جو آپ نے ایک روایت ذکر کی بڑی زبردست روایت ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں کئی مقامات پر اس روایت کو مفاصلین نے نقل فرمایا ہے حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں اما تمسکتم بھی اگر تم ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لوگے تو لن تگلو بادی میرے بعد ہرگز گمراہ ہو ہی نہیں سکتے اور پھر ایک روایت میں یہ ہے حضور نے فرمایا ان دونوں کا حال یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے سے افضل ہے کتنی بڑی بات ہے یہ کہ ہر ایک دوسرے سے افضل ہے دوسرے سے بڑھ کر ہے ویسے تو قرآن کا مقام و مرتبہ نہیں ہے یہ بات یہاں پکڑنے کی ہے یہ کسی چودویں صدی کے مولوی نے نہیں فرمایا یہ حضور نے فرمایا یہاں افضلیت کا وضاعت کرتے افضلیت سے مراد یہ نہیں ہے افضلیت سے مراد یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک سے بھی مضبوطی کے ساتھ رہیں گے نام تو وہ گمراہ ہونے نہیں دے گا اگر کوئی سید زیادہ ہو اہل بیت کا فرد ہو اور وہ قرآن و حدیث کا صحیح پابند ہو پابند شرع ہو یقین جانی ہے ان کی صحبت بھی ہمیں جنتی بنا دے گی اور جو قرآن مجید سے تعلق جوڑتے ہیں فرمایا قرآن مجید تو وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف لٹک رہی ہے اس کا ایک سرہ اگر بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو دوسرا دست قدرت میں ہوتا ہے خدا رب العالمین کے تو یہ کمال ہے اتنا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین نے اہل بیت کو دیا اور صحابہ اکرام کو دیا جی بالکل حضرت مفتی قدرت اللہ شازی صاحب ہم نے اہل بیت کی شان اور صحابہ اکرام کی شان ابھی سنی تو میں چاہوں گا حق چار یا جو ہم الحمدللہ دنکے کی چوٹ پر یہ نعرے بھی لگاتے ہیں حق چار یار زندوان حق چار یار سے کیا مراد ہے اور یہ بھی فرمائی گا کہ حق چار یار کی نسبت اہل بیت سے کیا ہے حق چار یار سے مراد جناب شیخین کریمین اور خطنین کریمین ہیں جنہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنیر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ اور الحمدللہ ہم آل سنت جو ہے بے ترتیب ان کی خلافت کو تسلیم کرتے ہیں بے شک اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی خلافت پر تو آبل صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی موجود ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زہری حیات میں بھی آپ کو اپنے مسلح امامت پر کھڑا کیا مسلح امام آزم میں یہ روایت موجود ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مقتلا ہوئے اور آپ زہری حیات کے آخری آیام تھے اور مرض کی شدت ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو حکم دے دیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھیں تو ایک روایت میں الفاظ یہ ملتے ہیں کہ آپ کی خدمت نیارس کی گئے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو بڑے رقیق القلب ہیں نرب دل کے مالک ہیں وہ آپ کی جگہ کھڑے ہونا ان کے بس کی بات نہیں ہے وہ برداشت نہیں کر پائیں گے تو آپ کسی اور کو حکم دے دیں تو اس جگہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دے کہ لوگوں کو نماز پڑھیں اور دوسری ویعت میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھیں اور آپ نے یہ پیغام اپنے والد اگرامی تک پہنچایا تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پیغام بھجوایا کہ حضرت ایشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اور حضرت حفظہ دونوں رسول پاس حسم کی خدمت میں چلے جائیں اور عرض کریں کہ ابو بکر تو بوڑا ہو گیا ہے اور جب آپ کی جگہ پہ نہیں پائے گا تو اس سے برداشت نہیں ہو سکے گا اس لیے میرے بس کی بات نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ حکم شاہدوں میں یہ محبت چل رہی ہے تو آپ علیہ السلام کی خدمت میں دونوں ازواج حاضر ہوئی اور پیغام پہنچایا اور یہ مشہورہ بھی دیا آپ علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ اے یوسف علیہ السلام کے چاہنے والیوں کی طرح بے خبر عورتوں جو میں کہہ رہا ہوں تو مجھ کی حقیقہ سے اگاہ نہیں ہو یعنی اشارہ اس طرف تھا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کی زہری حسن پر مصر کی عورتیں فیدا ہو گئی تھی اور حضرت زلیخہ تک کو پتہ نہیں تھا کہ یہ پیغمبر رسول ہیں پیغمبر خدا ہیں ان کو اس چیز کا نہیں تھا زہری اس کا حسن دے کر وہ ان پر فریفتہ ہو گئی تھی اور حقیقت حال معلوم نہیں تھی تو آپ علیہ السلام یہی فرما لیں گے جس طرح مصر کی عورتیں جو ہیں ان کو اس بات کی حقیقت کا پتہ نہیں تھا کہ یوسف کی اصلیت کیا ہے جو میں کہہ رہا ہوں اس کی اصل چیز جو ہے وہ حکمت کا تمہیں علم نہیں ہے اس لئے جو میں کہتا ہوں بار بار آپ علیہ السلام نے یہی الفاظ درہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حکم دو کہ وہ میری جگہ نماز پڑھیں پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مصالح امامت پہ کھڑے ہوتے ہیں کھڑے ہونے سے پہلے جب معزن نے آزان دی اور حیعہ علیہ السلام کے الفاظ ہوئے تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ مجھے کھڑا کرو تو سید عیشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کو پیغام دے دیا ہے آپ تکلیف میں ہیں بیماری کے شدت ہے آپ معذور ہیں آپ تکلیف نہ فرمیں تو آپ نے فرمایا کہ نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے اب اس میں یہاں سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیز بھی جو ہے وہ ناظرین تک پہنچانا ضروری ہے موضوع سے ہٹ کا تھوڑی بات ہو جائے گی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں فرما رہے ہیں کہ نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دیئے آج آپ معاشرے کے اندر دیکھیں تو اللہ کے گھر آپ کو غیر آباد نظر آئیں گے اور آپ چونکوں کو اور اسی طرح آپ چوراہے دیکھیں ہوتل دیکھیں نماز کا وقت ہوگا اور لوگ وہاں بیٹھ کر گپے لگا رہے ہوں گے لیکن خدا کے گھر میں آنے کی توفیق نہیں ہے دعویٰ ہے مسلمانی کا محبت رسول کا ہے اور آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک وہ نماز کے اندر ہے اور یہاں سرور کائنات کی طبیعت ناساز نماز اور وہاں کربلا کے میدان میں نواز رسول نماز آئے ہیں عملی طور پر آپ علیہ السلام نے وہ اپنے شہزادوں کو یہ تربیت دی اور یہ کر کے دکھایا اور حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں حضرت عباس اور حضرت علیو المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے آئے ایک نے ایک طرف سے پکڑا بازو پکڑا دوسرے دوسرے طرف سے اور حالت یہ تھی کہ آپ علیہ السلام چڑھ لیتے اور آپ کے پاؤں مبارک زمین سے ایسے گھسر رہے تھے اس تکلیف کی عالم میں بھی آپ نے نماز کو نہیں چھوڑا تو آپ علیہ السلام کی عصوہ جو ہے وہ ہمارے لیے ذریعہ نجاد ہے تو ہمیں ہر وہ عمل اپنانا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کی جو ہے وہ رضا کا سبب بن سکے اور اسی میں ہماری بخشش ہے اور اسی میں ہماری لیے مختصر سا وقت ارشاد اہلِ بیت اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اچمائین کی محبت ایمان کا جوس ہے یہ بنیادیاد اسلام ہے اگر بنیاد اسلام کو چھیڑ دیا جائے یعنی ہمیں قرآن صحابہ نے پوچھایا حضور کی صیرت صحابہ نے پوچھائی اگر صحابہ اور اہلِ بیت ہی پر ہم تانو تشریح شروع کر دیں گے تو بچے گا کیا میں یہاں تھوڑی سی بات جو علمہ صاحب نے تار چھیڑا ہے مختصر کروں گا کہ مولا علی کے حوالے سے لوگ بات کرتے ہیں مولا کائنات کی کیا بات ہے سبحان اللہ مولا کائنات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں بعد میں جب آپ کے امیر المنین آپ بنے جب بات ہوئی تو آپ نے کہا لوگو کیا بات کرتے ہو حضور نے جس کو ہماری نماز کا امام بنایا ہم نے اس کے اپنی سیاست کا امام بنایا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جسد مبارک رکھا ہوا ہے تو حضرت علی اس وقت مزدہ سنا رہے ہیں تعریفی کلمیں وہاں عدا فرما رہے ہیں اور حضرت عثمان کا دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بننے لگے تو حضرت عمر نے چھے رکنی ٹیم بنائی چھے افراد کی شورہ ترتیب دی اس میں حضرت مولا کائنات بھی تھے اور حضرت عثمان غنی بھی تھے عبد الرحمن بن عوف بھی تھے حضرت تلہا انساری بھی تھے دیگر صحابہ عثمان بن وقاس رضی اللہ یہ بھی تھے تو حضرت عثمان غنی سے جب پوچھا گیا کہ کس کو خلافت دی جائے حضرت عبد الرحمن بن عوف اس کے ہیٹ تھے وہ اس کو لوک آفٹر کر رہے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب حضرت عثمان غنی سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مولا علی کو خلیفہ بناو مولا علی سے جب پوچھا تو انہوں نے فرمایا حضرت عثمان کو بناو یہ محبت ہے آپ اس نے ان کی لیکن ہم کن چکروں میں ان سب کی محبت ہم نے رکھنی ہے کیونکہ ان کی محبت ہمارے لئے باہن سے نجات ہے بلکل اسی سے ایمان کامل ہے سبحان اللہ بہت بہت شکریہ حضرت آپ کا حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ قیمتی وقت نکال کر آپ اترات تشریف لائے اللہ رب العزت آپ کے علم میں عمل میں برکت اطاف فرمایا کیونکہ آپ کے آنے سے ہماری اس بزم کی رونک ہی ہے یقین مانئے ناظرین اپنا خیال رکھے اپنے اہل و ایال اپنے پڑوسی اپنے رشتدار سب کا خیال رکھے اور وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعا میں آدھ رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ